اپنے ملاحظہ کی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملتان شہر اور گرد و نوا میں آج تیسرے روز بھی دھند کا سلسلہ جاری ہے شہر میں حد نگاہ آٹھ سو میٹر تک رہنے پر فضائی آپریشنز ہی متاثر ہوا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض شہرے اولیاء میں دھند کا راج برقرار سورج بادلوں اور دھند کی اوٹ سے باہر نہیں نکر سکا شہر میں شدید سردی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں دھند کے باعث آج شہر میں حد نگاہ آٹھ سو میٹر تک گر گئی موٹروے حکام کے مطابق ایم فور ملتان تا فیصل آباد اور ایم فائیو ملتان تا سکھر موٹروے ٹرافیک کے لئے کھلی ہے ملتان میں اتنی سردی نہیں ہوتی آس پاس کے علاقوں کے علاوہ یہاں پہ گرمی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ آج زیادہ سے زیادہ پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے دھند اور خراب موسم کے باعث ائرپورٹ پر فضائی اپریشن بھی متاثر ہوا سعودی عرب اور قطر سے آنے والے تین پروازیں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئیں کیمرامین عبد الرحمن کے ساتھ علی ریاض ملتان ملتان شہر اور گردو نوہ میں دھند کا راج برقرار ہے دھند کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا آسمان پر بھی بادلوں کا راج ہے محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر موسم عبرالود رہے گا اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارسد موجود ہے سوہیرہ تاریک جی سوہیرہ تاریک اپڈیٹ کیجئے گا موسم سے متعلق اور مزید کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا جی بالکل ملتان اور گردو نوہ میں آج صبح سے دھند کا راج جو ہے وہ برقرار ہے صبح کے وقت ملتان شہر جو ہے وہ شدید دھند کی لپیٹ میں تھا اور حد نگاہ کم ہو کر صرف اور صرف ایک کلومیٹر رہ گئی تھی اس وقت دھند جو ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ملتان شہر میں دھند جو ہے وہ برقرار ہے لیکن آسمان پر بادل بھی ہیں بادل اور سورج کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے کبھی بادل نظر آتے ہیں تو کبھی بھی دھوب بھی اپنی شکل دکھا دیتی ہے اس وقت تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور دھند کی وجہ سے سردی کی شدت جو ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن بھر موسم جو ہے وہ جزوی طور پر عبر آلود ہی رہے گا بارش کا آج کوئی امکان نہیں ہے اور شام کے اوقات میں دھند جو ہے وہ مزید بڑھ جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چودہ سے پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ نو ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ چھانوے فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے سردی کی وجہ سے اور دھند کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا جو ہے وہ صبح کے اوقات میں زیادہ کرنا پڑتا ہے اس وقت دن ہے تو دن جیسے بڑھ رہا ہے اسی طرح سے دھن جو ہے وہ بھی کم ہوتی جاری ہے صبح جو ہے ایک کلومیٹر تک حد نگاہ تھی اور اس وقت جو ہے حد نگاہ دو کلومیٹر تک رہ گئی ہے کبھی آسمان پر ہمیں بادل نظر آتے ہیں تو کبھی سورج دکھائی دیتا ہے اور یہ آنکھ مچھولی سورج اور بادلوں کی جو ہے وہ کچھ دیر سے جاری ہے اس وقت بھی آسمان پر بادل ہیں تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور سردی جو ہے وہ برقرار ہے سردی برقرار ہے دھند بھی ہے اور درچہ حرارت بھی خاصا کم ہو چکا ہے بہت شکریہ سویرہ تاریخ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی ملتان کے موسم سے متعلق رخ کریں گے بہاولپور کا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اثرلہ شاری ان سے جانتے ہیں کہ بہاولپور کا موسم کیسا ہے اور محکمہ موسمیات نے کیا پیش کوئی کر رکھی ہے جی اثر اپ ڈیٹ کیجئے گا بہاولپور میں سردی کی شدت جو ہے وہ برقرار ہے اور آج بھی ابھی تک بادلوں نے سورج کو موقع نہیں دیا کہ وہ زمین تک اپنی شوائیں بکھیر سکے اس وقت ہر طرف بادل ہیں آسمان کی اوپر اور محکمہ موسمیات کے مطابق نو ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جو ہے وہ گرہ ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے اور آج موسم اس لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے کہ ہر طرف بادل ہیں ابھی تک کیونکہ سورج نہیں نکلا اور اس لیے لوگ آج ہفتے کا پہلا دن بھی ہے اور خوشگوار احساس بھی ہے لوگوں کے اندر کیونکہ سردی تو ہے لیکن بہت زیادہ اس طرح کی نہیں ہے اور اگر ہم بات کریں دھن کے حوالے سے ویزیبلیٹی کے حوالے سے تو سات سو میٹر محکمہ موسمیات کے مطابق ویزیبلیٹی سات سو میٹر تک ہے لیکن یہ دوپہر کے ٹائم تک بہتر ہوگی اور بارش کی حوالے سے بات کریں تو بیس یا اکیس دسمبر کو پیشن کو ہی کی کہی ہے گھنٹوں کے دران جو ہے وہ یہاں پر بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اوورال صورتحال بہتر ہے لیکن موسم جو ہے وہ بہت سرد ہے اور اب بہاولپور کے اندر جو بھی یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے اس نے فل اپنے آپ کو کور کیا اور کور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ سیزنل انفرنزا کا سیزن بھی اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ سردی شروع ہوتی ہے تو ہم لوگ گرم کپڑوں کا استعمال اس وقت اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمیں فلو زکام جو ہے اور پھر اگر اس کا علاج نہ ہو تو سیزنل انفرنزا کی شکایت ہو سکتی ہے تو اس وقت موسم جو ہے وہ خاصا سرد ہے تھنڈا ہے اور اس تھنڈک میں لوگ جو ہیں آج ہفتے کے پہلے دن جو ہے وہ نہ صرف اپنے آفیسز کو گئے ہیں بچے سکولوں کو گئے ہیں بلکہ آج خوشگوار جو مسکراتے ہیں لوگوں کے چہروں پر یہ بہت شکریات اللہ شاری آپ نے اپ ڈیٹ کیا دن کے باعث بہاوت پور کے ریلویسٹریشن پر بھی ٹرین کا آپریشن بری طرح متاثر ہے ٹرینوں کا آپریشن متاثر ہونے سے مسافر کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا مسافر سخت سردی میں ٹرینوں کے تاخیری عمل کے باعث گھنٹو اور ریلویسٹریشن پر انتظار کی صحبتیں برداشت کرنے پر مجبور ہیں اسے پر بات کریں گے محمد امین سے جو محمد امین اپ ڈیٹ کیجئے گا ٹرین شیڈول کتنا متاثر ہوا ہے کون کون سی ٹرین کتنا تاخیر کا شکار ہے جیسے جیسے دھند کی لہر میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے جو ٹرینوں کا آپریشن ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہونا شروع ہو گیا ہے گھنٹو اور ریلویسٹریشن پر جو مسافر ہیں ان کو شریعت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج جو ہے اگر بات کریں ٹرینوں کے تاخیری عمل کی رئے سب سے پہلے بات کریں گے شالی مارکی جو کراچی سے لاہور جاتے تو چار گھنٹے پنترہ منٹ جو ہے وہ تقریبا تاخیر کا شکار ہوئی ہے اس طرح جو ملت ایکسپرس ہے ملک وال سے کراچی جانے والی وہ بھی آج جو ہے تقریبا تین گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی ہے جعفر اکویٹا سے پنڈی جانے والی جعفر ایکسپرس ہے وہ بھی آج جو ہے دو گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی ہے پاکستان ایکسپریس کراچی سے پنڈے جانے والی وہ بھی تقریباً آج چار گھنٹے تیس منٹر تاخیر کا شکار اور اس طرح پاک بزنس جو ہے وہ آج تین گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی ہے گرین لائنز جو ہے وہ دو گھنٹے پندرہ منٹ اور اسی طرح شاہ حسین جو ہے وہ دو گھنٹے تقریباً جو ہے تاخیر کا شکار ہوئی ہے تو بابل پرو کے ریل ریسلیشن پر سخت گرمی میں اور سخت سردی کے موسم میں اور جو شدید دھند کی لہر ہے اس میں مسافر انتظار کرنے پر مجبور ہیں کئی گزشتہ ہفتوں سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پر دا ریل وے حکام کے مطابق بھی جیسے جیسے دھند کی لہر میں اضافہ ہوتا جائے گا ویسے جو تاخیری عمل ہے وہ بھی مزید متاثر ہوتا جائے گا ابھی تو بات جو ہے تین سے چار گھنٹے یا ڈھائی گھنٹے تک پہنچے لیکن ایسے ایسے ریل وے حکام کے مطابق جیسے دھند کی لہر میں اضافہ ہوتا جائے گا ویسے کئی کئی گھنٹے جو ہے تین سے تاخیر سے آئیں گی جس سے مسافروں کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آج بھی مسافر جو ہیں وہ ریل وے سیشن پر موجود ہیں اور کئی گھنٹے جو ہے وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے تین کا انظار کرے ہیں کہ کب تین آئے اور وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ بائیں ٹھیک ہے محمد امین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو ملتان میں لیدر جیکٹس کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے لیدر سے بنی جیکٹ خوبصورت ہونے کے ساتھ سردی سے بھی بچاتی ہے جبکہ گائے کے چمرے سے بنی جیکٹ ملتانیوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے اس کے حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائن ڈالی ریاض سے جی علی اپڈیٹ کیجئے گا شہر ملتان میں جیسے ہی سردیوں نے دستک دی ہے تو ملتان کے باسیوں نے سردی سے بچاؤ کے لئے جو اپنی انتظامات اور مکمل کر لیا گیا مثلا موجود ملتان کی ایک نیجی فیکٹری میں جہاں پر بقیدہ طور پر مکمل طریقے سے جو پیور لیدر ہے یعنی کہ کاؤ لیدر کے ذریعے سے لیدر جیکٹس بنائے جاتی ہیں تو یہاں پر ملتان کے جو شہری ہیں ان کا بھی تانتہ بنا ہوئے خاصے یہاں پر ان کا رش موجود ہے چونکہ ملتان میں ایک دم جو سردی میں جو اضافہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ حصوصا جو لیدر جیکٹس کی ڈیمانڈ ہے اس میں کافی اپ تک اضافہ ہو گیا کچھ شہری میں ساتھ موجود ہے ان سے پوچھیں ان سے جانتے ہیں آپ بتائے گا کیا کہنا چاہیں گے کہ اس ٹھنڈ میں لیدر جیکٹس آپ کو بچا لیتی ہیں بلکل لیدر جیکٹس بچاتی ہیں یہ لیدر جیکٹ بھی میں نے کچھ سال پہلے یہی سے خریدی تھی اور ون سٹاپ شاپ ہوتی ہے میرے لیے ہر سردیوں میں میں اس شاپ پہ آتا ہوں ایک کمفٹیبل اور کوزی جیکٹ کے لیے کیونکہ ایک تو دیوریبیلٹی ہے پلاس سٹائل ہے اور ایک تھوڑا سا آپ کی پرسنیلیٹی کے ساتھ کریکٹر ڈیولپ کر لیتی ہے لیدر جیکٹ جیسے ایج ہوتی ہے تو ایک یہی ہے کمفٹ ہے سردیوں کے لیے تو بیس پروڈکٹ ہے بیس پروڈکٹ ہے میرا کمیرمن اچھا گجر آپ کو دکھا سکے یہاں پر جو ترہ ترہ کی خوبصورت لیدر جیکٹس ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پیور لیدر کی بنیوی جیکٹس ہیں تو اس میں جو ملتان کے شہری ہیں وہ خاصی دلچسپی شو کر رہے ہیں کیونکہ سردی نے جیسے اپنی اصلی تیور دکھائے ہیں تو ملتان کے شہر نے بھی ٹھان لی ہے سردی سے بچاؤ کے لیے لیدر جیکٹس سے بہتر کوئی چیز نہیں اور ملتان کے شہر کو یہی کہنا ہے کہ اگر ملتان میں سردی میں اضافہ ہوا ہے تو کیا ہوا لیدر جیکٹس پہن کر خوب خود کو محفوظ کریں گے اور موسم سے بھی محضوظ ہوں گے اور لطف اندوز ہوں گے بہت شکریہ علی ریاض آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہاورپور کے نواحی لاکی خان کا شریف میں طلبہ اور ٹرانسپورٹرز میں لڑائی طلبہ نے بس نہ رکھنے پر بس کے شیشے بھی توڑ دیئے جبکہ پتھراؤں سے دو مسافر شدید زخمی بھی ہو گئے طلبہ کا کہنا ہے کہ لڑائی پہلے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کی گئی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس لیے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب صاحب جی طیب اپ ڈیٹ کیجئے گا اس سب تمام تر معاملے میں وجہ کیا بنی ہے موجود ہوں اور یہاں پر ایک بس جو کہ کراچی کے جانب سے آ رہی تھی اور لاہور کی جانب روانہ تھی ان کو خانکہ شریف کے قریب کچھ سٹوڈنٹس نے روکنے کی کوشش کی ہے لیکن بس والے نہیں رکے جس کے اوپر سٹوڈنٹس نے اس بس کے اوپر پتھراؤ کیا اور بعد میں بس والوں نے روکے جو تین سٹوڈنٹ روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنائے جس کے بعد تمام سٹوڈنٹس کٹھے ہو گئے انہوں نے اس بس کا یہ حل کر دیا ہے یہاں پر رکی ہوئی ہے پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی ہے جو بس کے مالکان ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اس وقت مذاکرات جاری ہیں سٹوڈنٹس کے درمیان اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان لیکن ابھی تک جو ہے اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا آخر یہ معاملہ شروع کیسے ہوا سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ مجودہ ان سے بات کرتے ہیں بھائی بتائیے گا کیا معاملہ ہوا ہے کیوں آپ نے یہ بس کا یہ حال کر دیا ہے کہ کوئی حصہ نکالا آپ نے سر ہمارے لڑکے یہاں پہ کھڑے تھے بس آئیے جیسے آگے گئے رکنے کے لیے بس والے نے اشارت دیا انٹیگریٹر دیا ہے پھر سیٹ پہ ہو رہے ہیں پھر لڑک سیٹ پہ ہو گئے تو بس لوڑنٹس پر دے کے پھر تیز گھر لی انہوں نے بٹے مار دیے تو گاڑی وہ روک کے پانچ سات بندے بس میں ستر کے آگے بچوں کو مارا ہے بہت سارا اور اس کے بعد جب میں بھی پہنچے میں پیچھے راستے میں تھا میں جب آئے تو لڑکوں نے دیکھا وہ پانچ سات بندے تھے وہ تمام بس والے تھے یا مسافر تھے کون تھے وہ لوڑ جی تین چار مسافر تھے اور دو کنیکٹر بھی تھے یہ بس والے بھی مزہ ساتھ یہ پانچ مکس ہو گئے تھے اس کے بعد میں آیا میں نے دیکھا لڑکے کے یہاں بازو کٹا ہوا تھا اس کے بلیڈنگ جاری تھی تو اس کے بعد ہم نے پھر سٹوڈنگ بلوائے پھر ہم نے بس کو توڑ دیا سائیڈ بے اس کے بعد بس کو توڑا ہے کیونکہ جو ایک سٹوڈنگ ہے وہ شدید زخمی ہوا تھا بس والوں کے تشہدد کے حوالے سے یہ تمام طلبہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مسافر تھے انہوں نے اور خاص طور پر جو بس کا عملہ تھا ان سب نے ملکہ سٹوڈنگ کے اوپر تشہدد کا نشانہ بنایا ہے یہ وہی سٹوڈنگ ہیں جو ڈیلی انہی بسوں کے اوپر بھاولپور جاتے ہیں وہاں پر کالیج میں تلیمہ سے کرتے ہیں بعد میں پھر واپس انہی بسوں کے اوپر آتے ہیں لیکن آج جب سٹوڈنگ نے بس کو روکنے کی کوشش کی تو بس نے انڈیکیٹر دیا کہ وہ رکنے والی ایک اشارہ دیا لیکن بعد میں جیسے سٹوڈنگ روڈ سے سائیڈ پر ہوئے تو اس بس کو وہ بھکا کر لے گئے جس کے اوپر طلبہ نے اس کے اوپر پتھراؤ کیا اور پتھراؤ کے نتیجے میں یہ جو صورتحال ہے بس کی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی لیکن جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اس وقت پولیس کے ساتھ مل بیٹھ کر اس تمام معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جو تمام مسافر ہیں وہ دور کے ہیں تمام گاڑی جو ہے وہ لوڈر ہے اور ان کے تمام کی یہی کوشش ہے کہ یہ معاملہ یہی پر ختم کر دیا جائے اس بھی اپنے گھروں کو جائیں اور یہ تمام یہاں پر سوالیں آئی ہیں جبکہ تحصیل ہسپتالوں میں ڈائلیسز مشینے فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا فیصلہ ڈپٹی کمیشنر آفس میں ڈپٹی کمیشنر شوزب سعید کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا ہے ڈائلیسز مشینے فراہم کرنے کا حتمی پلان منظوری کے لیے چیف سیکرٹری کو بھیجوایا جائے گا جبکہ تحصیل ہسپتالوں میں ڈائلیسز مشینے فراہم کرنے سے وکٹوریا ہسپتال پر بہت بھی کم ہوگا اسی حوالے سے بزیر تفصیل آ جانے گی بحمود زہیر سے جب حکومت دہی عوام کی سہولتے تبی سہولتے جو ہیں انہیں فراہم کرنے میں کوشہ ہیں اس کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر شوزب سعید صاحب نے ابھی محکمہ ہیلتھ کے افیشلز کے ساتھ ایک میٹنگ لیے ایک اجلاس لیے ہے جس میں یہ کوششیں کی جاری ہیں کہ بہاور پر کی جتنی بھی تحصیلیں ہیں ان تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپٹلز پر اٹلیسٹ لیول پر جو ہیں وہاں ڈائلیسز ہو سکے کیا ایسا ممکن ہو سکے گا اگر ایسا ممکن ہو جائے تو بہاور وکٹوریا ہسپٹل پر جو بہت زیادہ بوجھ ہے ڈائلیسز کروانے والوں کا وہ کم ہو جائے گا اس حوالے سے کیا اقدامات کیا جارہے جانتے ہیں ڈپٹی کمیشنر شہزب سعید صاحب سے سردرہ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن ریم آج کی میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے جو تحصیل لیول کے اوپر ہیلتھ کے رہے اس کو فوکس کریں اس کے کیا ایشوز ہیں اس کی بجٹری ریکوائرمنٹس کی ہیں اس کی آپریشنل ریکوائرمنٹس کی ہیں کلنیکل ایشوز کیا آ رہے ہیں ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ ایک تو ہمیں بجٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو بالکل سپیسیفائی کر کے گورنمنٹ کو دیا جائے کہ ہمیں اتنی ریکوائرمنٹ ہے مثال کے طور پر آؤٹڈور میں جو پیشنٹ آتا ہے ہمارا سو روپے پر پیشنٹ ہماری ایوریج کاؤسٹ ہے ایک پیشنٹ پر ڈیلیوری جو اگر کوئی کیس آ جائے اور ہمیں اس کی آپریٹ کرنا پڑے تقریباً تیرہ سو روپے پر کیس ہماری کاؤسٹ ہے جو کہ آتی ہے انڈور کے اندر جو پیشنٹ آ گیا مثال کے طور پر اس کو تقریباً ہمیں ہزار روپے پر پیشنٹ ہماری ایوریج کاؤسٹ ہے جو ہمیں کرنی پڑتی ہے اس کے مطابق ہم بجٹ کر کے گورنمنٹ کو دیں تاکہ ٹھیک سیکٹر میں انویسٹ ہو سکے ایسا نہ ہو کہ انویسٹمنٹ کسی ایک سیکٹر سے کر کے دوسرے سیکٹر میں چلے جائے اسی طرح سے ڈائلیسز کا ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو بھاولپور کا وکٹوریا آسپٹل ہے اس کے اوپر شدید لوڈ ہے ڈائلیسز کا اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری پیریفریز کے اندر ہم ڈائلیسز کے یونٹس بنائیں اس کے لیے ہم گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھی کریں گے اس کی ساری بجٹنگ ہم نے کر لیا ہمیں نیڈز کتنی ہیں فلانتھرپسٹ کا رول بڑا اہم ہوگا ہم کوشش کریں گے ہر تحصیل کے اندر متمویل لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں مشینری ان ایکوپمنٹ کی پرچیز میں جو سب سے اچھی ڈائلیسز کی مشین ہے فر ایکزامپل وہ ایک ملین میں آ جاتی ہے اگر ہمیں ڈائلیسز کی مشینز کی ہماری کمی اس سائیڈ سے پوری ہو سکے تو ہم گورنمنٹ سے اس کی ریکرنگ کاسٹ جو ایک پیشنٹ کو رکھنے کے لیے ہوتی ہے ڈائلیسز کا جو کاسٹ ہے وہ ہم تاکہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر لیں اور وہ چیز آگے بڑھ سکیں تو کیا سر ایسا بھی ممکن ہوگا ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں لیکن ہمارے سننے میں یہی آتا ہے کہ ٹی ایچ کیو جو ہیں زیادہ تر ریفر کر دیتے ہیں مریضوں کو باولی وکٹری ہسپیٹل یا سیول ہسپیٹل تو وہاں ان کو جو علاج وہ ممکن ہے وہ دے سکیں اس میں لا پرواہی نہ بڑھتے ہیں You are very right اصل ایشوی یہ ہے کہ سارے کے سارے پیشنٹ اٹھ کے ہم اپنی ترشری ہیلتھ کیر ہسپیٹل کے اوپر لے آتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ایکسٹرارڈنری لوڈ آ جاتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں یہ نہ ہو اگر کوئی ڈائلیسز کا پیشنٹ حاصل پور میں ہے وہ اتنا لمبا سفر کر کے ادھر آئے اپنی ڈائلیسز کی کسٹ بھی اٹھائے پھر سفر کی کسٹ بھی اٹھائے ہماری خواہش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ادھر آئے اور ہم اسی کے اوپر لوڈ کرتے رہیں ہم حاصل پور کے اندر ایک ڈائلیسز کا مثال کے طور پر ٹین بیڈز کا ایک وارڈ نیا اسٹیبلش کر رہے ہیں احمد پور کے بہت بڑے ایشوز ہیں کیونکہ زیر زمین پانی ٹھیک نہیں ہے آرسینک پانی میں زیادہ ہے اور بھی ایمپیورٹیز بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ سے ڈائلیسز کا ایشو بہت زیادہ بنتا ہے گردوں کی بیماریاں ہوتی ہیں دیگر امراض ہیں دیگر دیگر ہمارا فوکس زیادہ آج چونکہ ڈائلیسز کے اینگل پہ تھا ادھر وائس تو باقی بیماریاں بھی اسی طرح سے ہیں جی ابھی آپ سن رہے سے ڈیپٹی کمیشنر شوضب صحیح صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہاولپور کے جتنے بھی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپٹلز ہیں وہ بہاولپور شہر کے جو مین ہسپٹلز ہیں ان پر اوور برڈن کا سبب نہ بنے بلکہ جو ڈائلیسز میں دیگر امراض ہیں ان کو دہیم جو عوام ہے ان کو دیگر امداد مل سکیز محمود زیر اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ ملتان میں مہنگائے بدستور بے کابو اشیہ خردونوش کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں سبزی محسس میں ادرک لحسن اور دیگر مسالجات کی قیمتوں میں بیس پیسد اضافہ ہو گیا اسے پر بات کریں گے محسس موجود ہیں گوھر رحمان جی گوھر اپ ڈیٹ کی جئے گا سبزیوں کی قیمتوں سے متعلق بلکل ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں مہنگائی کا جین بدستور بے کابو ہے اشیہ خردونوش کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی ہے کسی بھی چیز کی بات کر لی جائے سبزی ہو گوشت ہو یا مسالہ جات ہو ان کی قیمتیں بدستور اسمان سے باتیں کر رہی ہیں سبزیوں کی بات کر لی جائے تو شملہ مرچ جو ہے ملتان کی سبزی مارکیٹ میں تقریباً جو ہے دو سو اسی سے دو سو نویر پر کلو پروکتی جا رہی ہے اگر جو سبزی میں جو عام طور پر جو ہانڈی بنانے میں مسالہ جات استعمال ہوتے ادرک لیسن ان کی قیمتوں میں بھی دس روپے پاؤ جو ہے اضافہ ہوئے جو ستر روپے پاؤ پروکت کی جاری تھی اب وہی اسی روپے پاؤ پروکت کی جاری ہے اور جو کلو کے حساب سے بات کی جائے تو کلو کے حساب سے اس کی قیمت میں تقریباً چالیس روپے اضافہ ہو گیا اور چالیس روپے اضافہ کے ساتھ تین سو بیس سے تین سو چالیس روپے پروکت کی جاری ہے اگر گوشت کی بات کر لی جائے بڑے کا گوشت ہے وہ تقریباً جو ہے چھ سو روپے کلو ملتان میں پروکت کیا جاری آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بکرے کی گوشت کی بات کی جائے وہ تو اس کو تو ہاتھ لگانا بھی ممکن نہیں ہے ہزار روپے فی کلو پروکت کیا جاری ہے ہمارے صرف یہاں پر خریدار موجود ہے جو آئے وے خریداری کے لیے آپ بتائیں گے کیا خریداری کی ہے ریٹ کیسے دیکھ رہے ہیں سر بکرے کا گوشت ہزار پی سبزی دیکھی جائے تو وہ ہر چیز مہنگی ہے کوئی چیز سستی نہیں ہے بس کیا کریں کہ اللہ ہی ہے جو نظام چلا رہا ہے باقی تو حالات بہت ٹیٹ ہیں آج بلکل دیکھیں شہریوں کا یہی کہنا ہے جو خریداری کے لیے آئے وے ہے کہ تمام جو قیمتیں ہیں وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہیں کوئی بھی چیز لینے جائیں سبزی لینے جائیں گوشت لینے جائیں اور اگر یوٹیلیٹی سورس پر چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے بہت شکریہ گوھر اپ ڈیٹ کر رہے تھے ادھر رہیم یار خان میں ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد اور ڈیپیو منتصر مہدی نے فروٹ اور سبزی منڈی کا دورہ کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپیو نے سبزیوں اور پھلوں کی بولیوں کی عمل کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے مختلف شیڈز اور سٹالز پر گئے جبکہ ڈیپٹی کمیشنر نے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں اور ان کی مقدار کو بھی چیک کیا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ مہنگائی کر کے عوام کا استحصار کرنے والے ریایت کے مستحق نہیں ہیں آرٹیوں کو بیاجواز تھوک کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کرنے دیا جائے گا خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں پر ڈیویجن بھر میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے انصداد پولیو مہم کے دوران زلہ ملتان کے نو لاکھ سے زائد پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھیلائے جائیں گے ملتان ڈیویجن میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز بھی کر دیا گیا انصداد پولیو مہم کے دوران زلہ ملتان کے نو لاکھ سے زائد پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھیلائے جائیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لیڈی ہیلز ورکرز کی جانب سے پہلے بائیکارٹ کیا گیا پھر وہ بائیکارٹ واپس لے لیا گیا اور آج باقاعدہ طور پر ملتان دیویجن میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کیا دیکھ رہے ہیں آپ ملتان ڈیویجن میں آج پولیو سے بچاؤ کے لیے باقاعدہ پانچ روزہ جو مہم ہو اس کا آغاز کر دیا گیا ہے سولہ دسمبر یعنی آج جو مہم شروع ہوئی ہے بیس دسمبر تک جاری رہے گیا اور اس میں پورے ملتان ڈیویجن سے جو ہے پانچ سال سے کم عمر کے بیس سے لائے بیس لاکھ سے زائد کے جو بچے ہیں ان کو جو ہے پولیو قطرے پھیلائے جائیں گے تاہم اگر زلہ ملتان پولے سے پورے ملتان ڈیویجن میں جو ہے جو ٹیمیں بنائے گئی ہیں وہ مکمل طور پر بائیس سو اکتر ٹیمیں مکمل بنائے گئی ہیں جس میں جو ہے تمام طرح ٹیمیں جو ہے ملتان ملتان شہر کے تمام ریلوی سٹیشن بس سٹینڈز اور بیگن سٹینڈز پر موجود لیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیمیں ہیں ان کی تفسیلات کچھ اس طرح سے ہیں جو موبائل موبائل فیسلٹی جو ٹیمیں ہیں اس میں دو ممبر پر مجتمل ٹیمیں ہیں جو ہے ایک ہزار نو سو نو دیس ٹیمیں بنائے گئی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلت سیفٹی ٹیمیں ہیں جس میں ایک ممبر شاملوں کو جو کہ تمام طرح جو مکمل سرکاری مرات مہاں پر موجود رہیں گے وہ ایک سو چھانگے ٹیمیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ٹیمیں ہیں جو کہ گھرگر جا کر اور مکمل جو بس سٹینڈز اور بیگر سٹینڈز پر موجود رہیں گی وہ ایک سو چھالیس ٹیمیں بنائے گا جو کہ پورے ملکان کے ازلاح میں جو اپنی ڈیوٹی اثر انجام دیں گی اس حوالے سے تمام طرح جو ٹیمیں ہیں اس کے علاوہ گھر گھر جا کر بھی تمام طرح جو پانت سال سے کم ہوا ان کے بچے ہیں ان کو پولے گئے کتھے پلائیں گی اور یہ تمام طرح جو پولے گئے کتھے پلانے کا سلسلہ ہے یہ سولہ دسمبر سے لے کر بیس دسمبر تک جارے رہے گا اور ان کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہیں ان کو پولیوں کتھے پلائے جائیں زیادہ پولیوں کے کتھے پلائے جائیں بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے علی ریاض ملتان میں ان صدادے پولیوں مہم آج سے شروع ہو گئی ہے لیڈی ہیلس ورکرز نے بائی کارڈ ختم کرنے کا اعلان کر دیا جبکہ مرکز سردر رخصانہ انور کا کہنا ہے کہ ایم اے نے احمد حسین کی جانب سے مطالبات کے منظوری کی یقین دہانی پر بائی کارڈ ختم کیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں صدادے پولیوں مہم آج سے شروع ہو گئی ہے لیڈی ہیلس ورکرز نے بائی کارڈ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ مرکز سردر رخصانہ انور کا کہنا ہے کہ ایم اے نے احمد حسین دہن کی جانب سے مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی پر بائی کارڈ ختم کیا گیا ہے اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا ملاحظہ کچھئے کسی وعدے کی ضرورت نہیں ہے کسی ڈاکومنٹی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ایمان اللہ پر ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے پاکستان کو بہتر پاکستان ہیلڈی پاکستان بنانے کے لیے اور پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہمارے سے قربانی مانگی گئی ہم نے دی اور ہمیں فخر ہے کہ ہم قربانیاں دینے والوں میں سے ہمیں فخر ہے ہم نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کے لیے خدمت کی ہے اور کرتے رہیں گے آپ نے ملاحظہ کیا ان کا کیا کہنا تھا قومنززاد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے سبائی وزیر دوسری جانب انرجی ڈاکٹر اختر ملی کا کہنا ہے کہ ملتان ڈویجن کے تمام ازلہ میں بھرپور مہم چلائی جائے گی کوشش ہوگی کوئی بھی بچہ پولیو کے قطرے سے محروم نہ رہ جائے انہیں نہ جانے گے گوھر احمان سے جی گوھر اپ ڈیٹ کیلسے گا جی بالکل قومی انصداد پولیو مہم کا آج سے آغاز ہو گیا ہے سولہ دسمبر سے شروع ہونے والی قومی مہم جو ہے وہ بیس دسمبر تک جاری رہے گی ملتان کی انتظامیاں کی جانے سے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ بھی مکمل ہیں آغاز بھی کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے سبائی وزیر انرجی اختر ملک صاحب موجود ہیں جو خصوصی معون بھی ہیں پولیو کے حوالے سے ملتان میں سر بتائیے گا مہم آج سے آغاز ہو گیا ہے کیا مونیٹرین کا پروسس بنایا گیا ہے پولیو کے کیسز بھی جنوبی پنجاب سے ایک دو سامنے آئے ہیں دیکھیں جی یہ نیشنل کاز ہے اور یہ انٹرنیشنل ہی بڑا ڈی فیم ہو ہے پاکستان اس لحاظ سے کیونکہ کئی ممالک ویزا پہ پبندی لگانے پہ بھی تیار تھے تو ان سے کچھ ٹائم ملا ہے تو ہم نے اس جو مولک بیماری ہے جو پاکستانیوں کے بہتری کے لیے بیسیکلی تو دنیا میں پاکستان کا نام اس لحاظ سے کافی جگہوں پہ بدنام بھی ہوا ہے اس کو وزیراعظم پاکستان نے خود دو دن پہلے افتتاہ کیا ہے اس کا مہم کا تو وزیراعظم پاکستان کے ویجن کے مطابق وزیراعظم پنجاب کے ویجن کے مطابق ہم نے اس پولیو کے خلاف پورے جنگ لڑنی ہے اور یہ جنگ انشاءاللہ پاکستان نے باقی جو جنگیں جیتی ہیں اس طرح یہ پولیو کے خلاف بھی جنگ پاکستانی قوم جیتے گی ملتان کے چاروں ازلا میں ملتان ڈیویجن کے چاروں ازلا میں تمام ڈیپٹی کمیشنر کو اے سی سہبان کو تمام انتظامیاں کو سی او کو ہیلتھ کے اور جو پولیو ہماری ٹیم ہیں ان کو فیلڈ میں بھی دیا گیا ہے اور انشاءاللہ جو ٹارگٹ ہے ہمارا یہ بیس تک ہم پورا اچیو کریں گے انشاءاللہ کوئی بچہ پاکستانی قوم کیسا نہیں بچے گا جس کو پولیو کے قطرے نہ پلا سکیں تو میں سمجھتا ہوں جو ہماری پولیو ورکرز جنہوں نے بائیک آٹ کا اعلان کیا ہوا تھا میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے پاکستانی بچوں کے لیے انہوں نے اپنے ذاتی مفادت کو پیچھے رکھ کر اس نیشنل کاز کے لیے اپنی بائیک آٹ کا اعلان ختم کیا اور پورے زور شور کے ساتھ اس مہم میں وہ شامل ہیں جی بالکل سبائی وزیر انرجی اختر ملک کا کہنا ہے کہ یہ کوشش کی جائے گی کہ تمام جو ڈیویجن ہے اس میں بھرپور طریقے سے پولیو مہم چلائی جائے اور ایک بھی بچہ جو ہے پولیو کے کترے پینے سے جبکہ کچہری کی حدود میں باوردی پولیس سہل کاروں کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے مہار ساتھ موجود ہے مہار عمران جی عمران اپڈیٹ کیجئے گا کیا مناظر ہیں اس وقت کچہری کے اور پولیس اس وقت کیا موجود ہے کچہری میں ہم ڈسٹک بار میں موجود ہیں اور آج پنجاب بار کانسل کی کال پر ملتان ڈسٹک بار میں بھی مکمل جو ہرتال کی جاری ہے اور یہ ہرتال جو وکلا اور ڈاکٹرز کی مباین ہونے والا لاہور میں جو تنازہ تھا اس کے پیشے نظر جو مسلسل ہرتالوں کا سلسلہ جاری ہے یہاں پہ صدر ڈسٹک بار محمد نازم خان موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ آگے کیا ان کا لائے عمل ہوگا کیا مقصد ہے اور کب تک اس کے جو معاملات ہیں وہ حل ہوں گے آج پنجاب بار کانسل کی کال پر جہاں ڈسٹک بار ملتان مکمل ہرتال کر رہی ہے اور ہمارا جو پنجاب بار کا اور پورے پاکستان کے لائرز کا مطالبہ ہے کہ ہمارے تمام مقلع جن کے خلاف جوٹھی اف ای آر درج کر کے اور ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور ان کو جس طریقے سے خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس طرح تو ایک دہشتگرد کو بھی پیش نہیں کیا جاتا ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ پنجاب سے کہ فل فور ہمارے تمام وقلع جو کہ لاہور میں گرفتار ہیں ان کو فوراں رہا کیا جائے جب تک وہ رہا نہیں ہوں گے ہماری یہ ہرتال پنجاب بار کانسل کی کال پر یہ کانٹینیو رہے گی پنجاب بار کی جنب سے سخت فیصلے سامنے آئے ہیں جس میں پورے صبح بھر میں پولیس اہلکاروں کو اندر داخل کچیری کی حدود میں نہ ہونے کا ایک دیا گیا ہے ملتان میں کتنا اس کا اثر ہوگا اور آگے کیا آئے لائے عمل ہوگا آج جو پنجاب بار کانسل کی کال ہے اس میں جو پولیس کی انٹری ہے انہوں نے بین کیا ہے ہم نے ریکسٹ کی ہے پولیس والوں سے کہ آج وہ تشریف نہ لائیں یہاں کیونکہ کوئی ایسا وقوع ہو سکتا ہے لہذا امید یہ ہے کہ آج کوئی بھی پولیس باوردی جہاں کچیری کی انٹری میں داخل نہیں ہوگی جی بالکل اگر بات کریں ملتان میں تو ڈسٹک بار میں مکمل وقلہ حرطال ہے اور عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے دوسری جانب ہائی کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں حرطال کا اعلان نہیں کیا گیا وہاں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے وقلہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں جبکہ ڈسٹک بار میں پولیس اہلکاروں پر بھی آج پنجاب بار کانسل کے فیصلے کے مطابق پابندی ہے ان کے داخلے پر یونی فارم کے ساتھ وہ حدود میں داخل نہیں ہو سکتے اور وقلہ کا یہی مطالبہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور ان کے اوپر جو ایف آئی آریں وہ خارج کی جائیں اور جو ملزمان اس معاملے میں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی جائے بہت شکریہ امہار عمران آپ نے اپڈیٹ کیا صدر ڈسٹرک بار بہاولپور اسوسییشن کہتے ہیں کہ حکومت کی ناکام حکمت عملی کی وجہ سے وقلہ ڈاکٹر تصادم بڑھا اور اس کا حل نہ نکلنا بھی حکومت کی ناکامی ہے اسی پر بات کریں گے مہا ساتھ موجود ہے محمود زہیر جی محمود اپڈیٹ کیجئے گا مزید کیا کہنا ہے صدر ڈسٹرک بار کا ہم موجود ہیں ہرتال جو ہے وہ شدت اختیار کرتے جا رہی ہے سنگین نویت معاملات اختیار کرتے جا رہے ہیں کیوں اور اس کا حل کیا ہوگا جانتے ہیں ڈسٹرک بار کے صدر میاں حضر صاحب سے میاں صاحب جو ہونا تھا ہو گیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا ہرتال اسی طرح چلے گی پنجاب بار کی حدیت کے مطابق آج بہاولپور میں مکمل سٹائک ہے کوئی بھی بابردی پولیس اہلکار آتے کچہری میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وکلا کے خلاف جو وکلا کے تشدد وکلا پر جو تشدد کیا گیا ہے وکلا کو جس انداز سے عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے وکلا کے خلاف جو جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ واپس نہیں لیے جاتے پنجاب بار کی حدیت کے مطابق احتجاج چلتا رہے گا اور یہ جاری رہے گا یہ جاری رہے گا وکلا نے بھی قانون ہاتھ میں لیا تھا اگر ان کے اوپر یہ قانون ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا اگر ایسے پرچے ورچے ہو گئے ہیں تو زمانتے ہو جائیں گے لیکن سلوشن کا بتائیں آپ اس کی سلوشن کوئی دیکھ رہے ہیں سلوشن ہوگی یا اسی طرح معذرائی چلتی رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر عدلیہ کو اس کا سو موٹیو لے کر بکلا کے نمائندوں ڈاکٹروں کے نمائندوں کو فوری طور پر بلا کر بٹھا کر اس کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت اس کا سلوشن نکال سکتی ہے عدلے نکالے حکومت اگر سلوشن نکال سکتی ہوتی تو یہ حالات ہی پیدا نہ ہوتے کہیں حکومت نظر نہیں آرہی جو یہ ان حالات کو کنٹرول کر سکے کتنی دور سے بکلا چل کر آئے اس وقت حکومت کہاں تھی جب ایک وکیل پر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہاسپیٹل کے اندر اس پر اس وقت حکومت کہاں تھی حکومت اس حوالے سے ناکام ہو چکی حکومت اس حوالے سے ناکام ہو چکی ہے کہنا تھا صدربار ڈسٹرک بہاولپور میعاظر صاحب کا ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو کردار اس وقت ادا کرنا چاہئے تھا وہ ادا نہیں کیا اب تو عدلیہ اس کا نوٹس لے تو معاملہ سلس سکتا ہے ادروائز ہمیں نہیں لگ رہا کہ معاملہ بہت شکریہ محمود زہیر آپ نے اپ ڈیٹ کیا پنجاب بار کاؤنسل کی کال پر مزفرگر ڈسٹرک بار میں آج بھی مکمل طور پر حرطہ ہے اسے حوالے سے مزید تفصیلات جانے گی آمیڈوگر سے آمیڈ بتائے گا کہ بکلا کی حرطہ کی وجہ سے سائلین کو کن مشکلات کا سامنا ہے مزفرگر میں بھی پنجاب بار کاؤنسل کی کال پر مزفرگر میں آج بھی بکلا کی جانب سے حرطہ کی جاری ہے اس سلسلے میں جو جنرل سیکٹری ڈسٹرک بار کے زفر اقبال انساری ان کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر کے تمام بکلا کو مطلع کر دیا گیا اور بکلا جو ہے مزفرگر کی عدالتوں میں آج پیش نہیں ہو رہے اس موقع پر جنرل سیکٹری ڈسٹرک بار کا نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہ مزفرگر میں تمام بکلا جو ہے وہ ایک پیج پر ہے پی آئی سی لاہور میں پیش آنے والے واقعے کے خلاف جو ہے وہ بکلا کو لاہور میں گرفتار کیا جاری ہے اس وجہ سے یہ ہڑتال کی جاری ہے اور دوسرا مزفرگر میں ایک اور معاملہ دیکھنے میں ہی آرہے کہ عدالتی اہلکاروں اور بکلا کے درمیان جو وہ شدید کشیدگی پائی جاتی دیں زفر اقبال انساری کی جانب سے مزید یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب بار کانسل کے کال پر مکمل جو ہے وہ عمل درامت کیا جا رہے اور اس سلسلے میں جیسے جیسے پنجاب بار کانسل کی ہدایت سامنے آتی جائیں گی مزفرگر میں میں اس سلسلے میں مکمل طور پر مزفرگر میں آج پانچ روز ہو گئے ہیں اس ہے ہرتال کو جس کی وجہ سے سائلین جو خاصے پریشان یہاں پر دکھائی دیتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے روک کریں گے دیرہ غازی خان کا جہاں پر دسٹک بار ایسوسیشن کی جانب سے ہرتال کی گئی ہے اور ایپی ایس کے شہدہ کی یاد میں وقلہ کے جانب سے دعا بھی کی گئی ہے بات کریں گے زیشان صفدر سے جو زیشان اپڈیٹ کیچے گا بلکل آج دیرہ غازی خان ڈسٹک بار ایسوسیشن کی جانب سے پنجاب بار کانسل کی کال پہ آج کے روز ہرتال جو ہے وہ جاری ہے اور آج کے روز وقلہ کے جانب سے ایپی ایس کے شہدہ کے لیے دعایا تقریب بھی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ پولیس کو بھی واضح پیغام دیا گیا ہے کہ آج کے روز وہ یونیفارم میں عدالتی معاملات یا عدالتی کاموں میں یہاں پہ دکھائی نہ دیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈسٹک بار ایسوسیشن کے وقلہ ممبران اور عدداران موجود ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈسٹک بار ایسوسیشن کے صدر یاسر علی خوصہ صاحب سے سر آج کے روز آج ایک ایک تو آپ نے دعایا تقریب کرائی اور اس کے ساتھ آج کیا خاص بات ہے پولیس والے کوئی بھی یونیفارم میں نظر نہیں آرہا ڈسٹک بار ایسوسیشن کے جانب سے جو کال کی گی تھی اور پنجاب بار کانسل کی کال سے اس حوالے سے کیا کہیں گی یہ کب تک کیسے سلسلہ جاری رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سولہ دسمبر ہماری تاریخ کا ایک سیحہ دن ہے سیحہ بھی ہے کربناک بھی ہے اس میں جو معصوم بچے جو ایک ملک آنکھوں میں مستقبل لے کے گئے تھے سکول میں جو والدین کا ایک سرمایہ تھا ان کو بے دردی سے جس طرح شہید کیا گیا ان پہ گولیاں برسائی گئیں پوری قوم ہماری سوگوار ہے ہم ڈسٹک بار ایسوسیشن دیرہ غازی خان ہم اسی سلسل میں ہم نے دعایہ تقریب کی ہے اللہ ان کے درجات بلان کرے یقیناً وہ شہید ہیں بچے ہیں پھول تھے ان کے والدین کو سبر دے اور انہی کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے خون کی آبیاری کی ہے اللہ کرے گا ہمارا پاکستان اس کو انہی کے اس خون کی وجہ سے قربانی کی وجہ سے ترقی کی راہ ملے گی اور دوسری بات ہے کہ آج ہمارا پنجاب بار کونسل کی کال پہ انڈیفینٹ پیریڈ ٹائم کے لیے ہم نے سٹرائک کی ہوئی ہے پنجاب بار کونسل کا جو فل ہاؤس میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ہدایت ہمیں دی گئی ہے کہ کوئی جو پولیس آفیشل یا دیگر جو ہیں اہلکار ہیں وہ وردی کے ساتھ وہ نہ ہیں وہ ہمارا کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے ہم ہمیشہ نہتے رہے ہیں ہم نے ہمیشہ دلائل سے بات کی ہم نے ہمیشہ عدالتوں میں بات کی ہم نے قانون کی آئین کی سربلندی کی بات کی ہے ہم نے اداروں کی مضبوطی کی بات کی ہم نے ہر جگہ سبر کا مظاہرہ کی ہے آج ہم بھی اسی اس میں ہیں باہد ہمارا جسٹک ہے جہاں پہ ہماری پولیس نے ہمارے اس کا وہ کرتے ہوئے ہمارے جو میٹنگ ہوئی تھی جو ہمارا وہ ریزرویشن تھی آج کوئی بھی پولیس کا اہلگار ہماری جسٹک کورٹس میں وردی میں نہیں آیا ہم ان کا بھی مطلب شکر کرتے ہیں کہ وہ کسی تصادم کی طرف نہیں آ رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وکلا آج سٹرائک پہ ہیں آج ہماری وہاں پہ پیشی تھی وہاں پہ دالتِ علیہ میں اس کے بعد جو اللہ عمل پنجاب بار کونسل دے گی ہم اپنے جذبات کو کابو کیے ہوئے ہیں ہمارے نوجمان انتہائی جذبات میں ہیں ہمارے ساتھ جو زیادتی کی ہے انہوں نے سخت زیادتی کی اب جو ویڈیو آ رہی ہیں سیریس انجرڈ ہے جس کو انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ بہروپیہ ہے وہ ہمارا سینئر وکیل تھا بچارہ وہ آج تک قومے میں ہے اس کے بارے میں بلیک آؤٹ ہے ہم ہم جوش میں آ کر بھی رہے ہوش میں قائل نرمی ہے بہت لہ جائے سرکش میں ہمارے ہمارے جذبات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہیں ہم اپنے جو ریگولیٹری ادارے ہیں پنجاب بار کونسل پاکستان بار کونسل ان کے ہم حکم کتابے ہیں اور سریف ورسریف بھوکلہ کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور لا متنائی طور پہ پنجاب بار کونسل کی جانب سے جو ہرتال کی کال کی گئی ہے اس پہ عمل کیا جائے گا ہرتال جاری رہے گی بہت شکریہ زشان اپڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ میاوالی ڈسٹرک بار الیکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی تیاریاں اروج پر ہیں جسٹس گروپ کے امیدواروں کی الیکشن کمپین بھی جاری ہے اور اثر یار آوان گروپ کے جسٹس گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ روحی اختر مجاب سے جی اختر اپڈیٹ کیجئے گا جسٹس گروپ اور اس کے اتحادی گروپ جو ہے ان کی جانب سے نمزہ جو امیدوار ہیں ان کے اعزاز میں جہاں ڈسٹرک بار حال میں ایک پارٹی رکھی گئی ہے اور جہاں پہ وقلہ جو ہے ان کا اکٹ ہے جہاں پہ گفتگو بھی جاری ہے اور اپنا منشور جو ہے جسٹس گروپ کے جو صدر کے امیدوار ہیں وہ پیش کر رہے ہیں اور کچھ ممران ہمارے ساتھ موجود ہیں جن میں ایڈوکیٹ ہیں بحرام خان صاحب آپ ان سے بات کر لیتے ہیں آپ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں آپ سے بات کر لیتے ہیں بحرام صاحب بتائیے گا گیارہ جنوری کو الیکشن ہونا قرار پایا ہے آپ نے بہت جلدی اپنی کمپین شروع کی ہوئی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف جائے گا یہ الیکشن در حقیقت وقلہ کی کمپین تو اس دن سے شروع جاتی ہے جس دن کی ان کی انرولمنٹ ہوتی ہے ان کا کریکٹر ان کا کردار اس کی کاسی کرتے ہیں اس کی کمپین کو بہتر کرتے ہیں اب جس گروپ سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ ہے جسٹس گروپ جسٹس گروپ کے سرپراست ہیں عبدالمجید خان جارو خیر الحمدللہ اس وقت تک گروپ میں سب سے ڈومینٹ کر رہے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں جناب محمد رفیق صاحب اور جنرل سیکٹری کے ہیں مخدوم احسن قیوم صاحب تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم فتح ہوں گے آج کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دیگر الائنس گروپ جس میں ملک سلیم اور ملک صوبہ صادق علیتر صاحب اور اس کے علاوہ دیگر گروپوں کے علاوہ آج ملک اتر یار گروپ جو سرپراست ہیں یونائٹڈ گروپ کے انہوں نے بھی آج ہمیں دعا خیر دے دی انشاءاللہ ہم فتح ہوں گے ہمیں امید دے اور آج ملک زفر اکھوا فتح ہوں گی کامجابی ہوگی اتر ایزار ملک جو گروپ ہے وہ بھی آپ کے اتحادی گروپوں میں شامل ہو گیا کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو نامزاد امیدوار ہیں وہ آپ کی خواہشوں یا اپنے منشور پر پورے ہوتا رہیں گے جو منشور پیش کر رہے ہیں اختر بھائی جہاں تک سوال ہے خواہشات کا تو جیت اور ہار کسی کی خواہش کی بیس پر نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے کریڈیبلیٹی اور پرسنیلٹی پہ ملک رفیق صاحب اور مخدوم احسن صاحب بار کا ایک نام ہے اور پوزیٹیو چہرہ ہے اور ایسا چہرہ ہے جن پر مہر لگاتے ہوئے ووٹر سوچے گا نہیں جی بالکل جیزا ہے کہ آپ نے سننے ان کا کہنا ہے کہ ملک رفیق جو صدر کی امیدوار ہیں اور اس کے علاوہ جو جنرل سیکٹری کے امیدوار ہیں ناصر محمود نکوی صاحب اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہترین لوگیں ان کو ووٹ دیتے ہوئے کبھی بھی کوئی ایڈوکیٹ گھبرائے گا نہیں اور وہ بار کے لیے اور ذلہ کے لیے بھی کام کریں جی ٹھیک اختر مجاز ساتھ آپ کو بتائیں ملتان ویس منیجمنٹ کمپنی میں تھرڈ پارٹی کے ذریعے تین سو سے زائد سینیفی ورکرز رکھنے اور پینتیس کروڑ روپے مالیت کی مرشینری خریدنے کا معاملہ ہے ڈپٹی کمیشنر ملتان آمیر خطک نے سال ویس منیجمنٹ کمپنی میں شفاقیت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے کمیٹی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل خمر کمیلز دمان کیسرانی کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے جبکہ ملتان ویس منیجمنٹ کمپنی کے منیجرز فینانس اور ورکشاپ اور پریکیورمنٹ بھی بطورے میمبر کمیٹی میں شامل ہیں کمیٹی نئی مشنری کی خریداری اور تھرڈ پارٹی کے ذریعے سینرٹری ورکرز کی بھرتی کے عمل کا جائزہ لے گی اور شہدائے ای پی ایس کو سلام رحمیر خان کے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں سانے آرمی پبلک سکول کے شہدہ کے لیے دعایہ تقریب کے احتمام کیا گیا ہے اسے حوالے سے مزید بات کریں گے آمیر بھٹی سے جی آمیر بتائیے گا شہدائے ای پی ایس کو سلام رحمیر خان کے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں دعایہ تقریب منقید کی گئی ہے ای پی ایس شہدہ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حق میں اپنے وطن کے حق میں جو طلبہ تھے انہوں نے اس حوال سے نعرے بازی بھی کی ہے اس حوال سے جانتے ہیں پرسیمال گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی انجینئر حبیب احمد سیال سے سر بتائے گا آج کا دین ہمارے ملک کی ایک تاریخ ہے اس کا جو ہے ایک بلیک ڈے ہے تو اس حوال سے آج آپ کیا میسید دینا چاہیں گے اور شہدہ کی درجات بلان کرنے کے حوال سے بھی آپ کیا میسید دینا چاہیں گے جی بلکل ہمارے طلبہ قوم کے میمار ہیں اور ان کو ان حالات و واقعہ سے آگاہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہے اس بات سے بلکل باخبر ہیں اور آج کے دن کے ملائیں گے ہمارے نوجوان ہمارے اساتذہ اور ہم تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کسی صورت میں بھی امن کو خراب نہیں کرنے دیں گے اور اسی طرح سے جو ملکی حالات کے اندر مختلف اداروں کے اندر بھی آپس میں ٹکراؤ کا جو ہے وہ ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے تو اس کے سلسلے میں بھی آج یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بچے جو ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے بلکہ وہ ایک ہی پاکستانی ہونے کا اور اپنے ملک کو جو ہے وہ سرخرو کرنے کا عظم اپنے اندر رکھیں گے بلکل اپنے وطن کی ترقی کے لیے جو طلب و طلبات ہیں وہ اپنے تعلیمی سلسلہ چیاری رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے روز جو ہے ملک بھر میں جو شہدہ اے پی ایس ہیں ان کی درجات بلان کرنے کے حوالے سے دعایا تقریبات کا سلسل بہت شکریہ آمیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے دوسری جانب رہیم یر خان جناحال میں شہدہ اے پی ایس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دعایا تقریب چاری ہے ووٹ آف تھانکس کنوے کرنا تھا اب سب لوگیاں تشریف لائے اور جیسا کہ ڈی پی او صاحب نے فرمایا کہ اس عمر کا ثبوت دینے میں ہمارا ساتھ دیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اس دن کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن ڈی پی او صاحب سیشن جج صاحب نے بطری کے احسن ہمارے بہت سارے جذبات کی ترجمانی پہلے ہی کر دی ہے ڈی پی او صاحب نے ہمیں یاد کروایا کہ ہمارا جو نیریٹیو تھا اس کو ان بچوں نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کر کے اس کو سینچاہ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو کلیریٹی جو ویژن ہمیں یہ قربانی دینے کے بعد حاصل ہوا وہ شاید بہت پہلے ہمیں ہو جاتا تو ہم اس ثانیہ سے بچ سکتے تھے ایڈ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن جو وہ ایک مشہور شعر ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشوف تصروں نے وہ کرز اتارے جو واجب بھی نہیں تھے تو یہ وہ ایک کرز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کے واجب نہیں تھا مٹی کا اپنے عوام پہ اپنے بیٹیشن اے پیس کو سلام رہیمیہ خان جنہ ہال میں شہدہ اے پیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دعایا تقریب جاری ہے رہیمیہ خان میں موٹروے پولس کی جانب سے آرمی پبلک سکول کے شہدہ کی مغفرت اور ان کے ورثہ کی سبر کے لیے خصوصی دعا قرآن خانی ہوئی جس میں شہدہ آرمی پبلک سکول کی مغفرت دعا کی گئی ادھر یزمان منڈی میں سانیہ پشاور کے شہیدوں اور شہید پھولوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دارا ایرکم سکول یزمان کیمپس میں دعایا تقریب کے نکات کیا گیا اسے حوالے سے مزید افصالات جانیں گے شیخ وسین سے نہیں بھولے وہ شہادت نہیں بھولے معصوم فرشتوں کی وہ عبادت نہیں بھولے بارود کے شولے وہ تڑپتے ہوئے بچے ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے آج سانہ پشاور کو پانچ سال بیٹ چکے ہیں لیکن پانچ سال بیٹنے کے بعد آج بھی ہماری قوم جو ہے پرعظم ہے اور چٹان سے حوصلے رکھتی ہے اور ہماری قوم کے بچے آج بھی اس عظم کا اظہار کرتے ہوئے دہشتگردوں خلاف جو ہے اعلان جنگ کرتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری جنگ ہتھیار سے نہیں ہماری جنگ کلم سے ہے اور انہی شہدائے پشاور کے بچوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے آج داری ارکم سکول یہ عظمان میں ایک شاندار پروکار تقریب پہنکار کیا گیا جہاں شہداء کے لئے مغفرت کی دعا بھی کی گئی ہے انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے اس وقت داری ارکم سکول یہ عظمان کے پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم مزیدینی سے جانتے ہیں سبب بتائیے گا کہ شہداء سانے ہے جو پشاور کا سانے ہے اس حوالے سے آپ آج کے ہمارے جو قوم کے بچے ہیں انہیں کیا میسیج دیں گے اور کس طریقے سے آج انہیں آپ کے سکول کے بچوں نے خراج تحسین پیش کی ہے ان شہداء کو بسم اللہ الرحمن وحیم شکریہ وسیم بھئی شہداء پشاور جو ای پی ایس اٹیک ہوا دشمن کے کورے عرض پر بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ادھر لودرا میں بھی ای پی ایس شہداء کی یاد میں صافی برادری نے ریلی نکالی ہے